اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کتاب اتاری قرآن کریم اتارا ہے اس قرآن میں انسانیت کی فلح بحبودی اور انسانیت کی کامیابی کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا ہے کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی انسانیت کی نجات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ تعالی اس میں بیان کرے تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرے یہ ضروری نہیں ہے جس چیز کی اہمیت نہ ہو انسان کے فلح بحبود کے ساتھ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اور فرمایا مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ میں نے قرآن میں کسی بھی چیز کو جس سے انسانیت کے فلح و بحبود کو تعلق ہو بیان کرنا نہیں چھوڑا ہر چیز کو ہم نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے واضح انداز میں جس چیز کی انسانیت کو ضرورت پڑ سکتی تھی